بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی غلطیوں کو صدار دے اور دینی کام سکھانی کیلئے بیچ بیچ میں سوہ لاکھ کے قریب اپنیہ علیہ السلام بھیجے تاکہ میں ان تک اللہ کے فرمان پہنچا سکے مگر کچھ قومیں ایسی بھی گزری جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا بزہر بڑھایا جن میں لیشن میں سب سے اوپر یہودی ہے جن کا موجودہ رہنے کی جگہ اسرائیل ہے آئے دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی حکومت ہے جو انسانیت کی دشمن ہے اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے شانتی کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن اگر ان کے جاتی زدگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی شرمناک سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ ان پر لانت بھیجیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی لوگ عورتوں کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیا کرتے ہیں پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو کچھ یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کی کرتوتیں دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا لہٰذا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ساجشیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے یہاں تک کہ یہودیوں نے 1948 میں ایک انتراشنے ساجش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ دیش بنایا جہاں انہی کی حکومت ہے دوسرے دھرم کی طرح یہودیوں میں بھی کچھ دنوں کو خاص طور پر پاکیز کی حاصل ہے جیسا کہ یہودیوں اور کچھ عیسائی فرقوں میں سبت یانی شریوار عبادت کا دن ہے اور اسے یہودیوں کے پاک دنوں میں سب سے خاص سمجھا جاتا ہے سبت جمعے کو روز سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے اور یہ دن روائیتی طور پر تین ضروری خانوں پر آدھاریت ہوتا ہے غیر آرٹھوڈکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کے بیچ کی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کا خاص انتظام بھی کرتے ہیں اس کھانے کی شروعات چالہ روٹی سے ہوتی ہے جو برکت کے طور پر خواہی جاتی ہے جبکہ سبت یانی شریوار کو عبن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے اس روز دیوائیتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور کچھ لوگ پاکیزگی کی علامت کی طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں اور جمعے کی رات کو گھر میں ممتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا روح کیا جاتا ہے یعنی عبادت گاہوں کی طرف چایا جاتا ہے جہاں اس دن کے حساب سے خاص عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کڑے سوچ وچار رکھنے والے یہودی اس روز تباکو، آتش باجی، بہتت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے بنا کرتے ہیں دوستو اگر یہودی دھرم میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ پہنچ سادہ اور دلچسپ ہے پیارے دوستو شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو سبھی دھرم کے لوگ اپنی پرپرہ اور تہذیب یعنی سلسکریتی کو نظر میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں جن بھی کچھ دھرم کے لوگ عدب اور قائدے کا خیال رکھ کر یہ فرض عدا کرتے ہیں جبکہ کچھ بھی شرارت کی بھی عادتی دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ دھرم پہ تو شادی پر گردی رسمیں بھی عدا کی جاتی ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس دھرم میں شادی کے موقع میں مثال اور الگ الگ اتاز بھی کی جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہودی دھرم میں شادی کے موقع پر ہونے والی کچھ عجیب رسموں کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کی دل دہل جائے گے اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں عورتوں پر ہونے والے ذلق پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے پیارے دوستو یہودی شادی کو مرد اور عورت کی بیچ ایک ایسا بندھن بانے جاتا ہے جن میں ان کے عقیدے کی مطابق خدا سمیہ یعنی کی خدا خود شامل ہوتا ہے ان کے یہاں شادی کا خاص مقصد نسل بڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کام کو نسل بڑھانے کو خدا کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بتایا ہے اسی مقصد کے سامنے جب مرد اور عورت شادی کی رشتے میں بند جاتے ہیں تو انہیں دو جسم ایک جان سبجھ جاتا ہے اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلبوت کی نظر میں میں ایک پورا مرد نہیں ہے یہودیوں کے اس طور طریقے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہاں عورت کا مقام پہت نیچا ہے اور اس کی سوچ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حووہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبلوہ کا فل خانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جندہ سے نکالے گئے اور اسی کارن عورت کو مرد کی ہلابی جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی یہودیوں میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کردیں کیلئے ہیں اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کیلئے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو نکاح کی قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایت میں عورت کے اوپر ظلم کی داستہ سراتا ہے یہودی برد جب چاہے چھوٹی سی گنتی پر طلاق دے دے اور ان کو یہ حق ان کے دھرم نے دیا ہے کتابوں پر ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے جس میں بگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے شادی کے دل روزہ رکھنے کو بہتر سبجھا جاتا ہے شادی کی رسم تیسرے پہل کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم سے کم دس بالکوں کی موجود کی ضروری سمجھی جاتی ہے مجلس کی عمارت پہ ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہ دلہن کے ساتھ آتا ہے پھر زبی یعنی یہودیوں کے عالم ایک گلاس شراب لیتا ہے اور بیاں بیوی کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہ دلہن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں اور کبھی کمار تو دلہ اور دلہن یہ شراب پی بھی جاتے ہیں اور اگر دلہ اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی کے عقیدے کے حساب سے یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا دابردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہ اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی دابرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد ہی اس دابردی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے پھر دلہ دولن کے اگلی میں اگوٹی براتے ہوئے عبرانی زباد میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس اگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسب کے مطابق میرے ساتھ جڑ جگی ہو پھر شادی کے اہتنابے کو عبرانی زباد میں ربی آوازیں بلند پڑتا ہے اس کے بعد شراب کا گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے میاں بیوی کو دے دیتا ہے جسے میں دونوں چک لیتے ہیں یہودی دھر میں شادی کی بہت ہی خاص رسم گلاس توڑنا ہے جس میں دلہ دلن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہ گلاس کو اپنے دائے پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مجلتو یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ پر ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس بھرپور خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے کچھ یہودیوں کے سامنے اس گلاس کو توڑتے کا بقصد یہ ہے گلاس کی ٹکڑی یہ بتاتے ہیں کہ دلہ اور دلہن کب تک شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے یعنی ان کے شادی کب تک قائم رہے گی پیارے دوستو یہودیوں میں ایک اور دلچسپ نصف کیا جاتا ہے اس نصف میں شامیانے میں جانے سے پہلے دلہ براتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ ناکاب سے ڈھپے ہوئے ہوتا ہے اس شامیانے کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دلہن اور دلہ پر سایا کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے حساب سے اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہ اچھی طرح سے بیا بیوی کو دیکھ لے یہودی شادی پر نکاح ناباوی بہت ہی اپورٹنٹ ہے اس کے بغیر شادی کی بارے بھی سوچا بھی نہیں جا سکتا اس نکاح نابے کو یہودیوں میں کتبہ کہا جاتا ہے اس نکاح نابے میں دلہ یہ احد کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مردے کے وقت میں اس کے کام آئے گا اور وہ یہ بھی احد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا خرچہ دے گا اور اس کے جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا یہ نکاح نابہ حاضرین کی سامنے اوچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس نکاح نابے کی لکھاوٹ کو سن سکے اور اس پر گواہ بن سکے یہودی اسے بہت ہی قیمتی اور مبارک سمجھتے ہیں اس لئے اسے بہت خوبصورت اداز میں فریم میں سجا کر گھر میں لگایا جاتا ہے پیارے دوستو باقی اکاشیت دھرم کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے بہر کا سوچ ویچار ملتا ہے لیکن یہودی قانون میں بہر کو عورت کا آرتی خط نہیں سبجھ جاتا اسی لئے اسے اتنی ویلیو بھی نہیں دی جاتی اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا ذکر اشارے کی طور پر تو ملتا ہے مگر صاف صاف وستار سے اس کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارے کی طور پر موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر کوئی مرد کسی گواری ہو جس کے نظمت یعنی سمبند نہ ہوئی ہو فسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور اسے مہر دے کر اسے بیعہ کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کے اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کماریوں کے مہر کے معافق یعنی اس کے حساب سے اسے نگ دی دے پیارے دوستو یہودی درم پہ میاں بیوی کے بیوائی جیون کو گہری اہمیت حاصل ہے روایتی طور پر شہر کی فرائج پہ بیوی کو سہاری کے سادت کرنا شامل ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سارے خرچ دے برلے میں وہ اپنی بیوی کے آبدنی کا بھی ادھکار ہے یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شہر کو گھر سے آزاد کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو اس کے آبدنی اپنے لئے باغ سکتی ہے اس کا اس سے زبردستی خدمت لینا حاصل ہے اس کے لئے جو داستویز حاصل کی جاتی ہے اسے کتب یادی دی کا حدابہ کہا جاتا ہے جبکہ یہودیت پر شادی شدہ زندگی کے ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کھانے اور کپڑوں کے علاوہ بے واحد تعلقات کو عورت کا منیادی حق کہا جاتا ہے اس فرض کو عبران زبان میں عوضہ کہا جاتا ہے شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس کام میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو نافرمان سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شریک طلاق کیلئے عدالت میں سمپر کر سکتا ہے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر وہ بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اور دا ہی وہ کسی مرد اس سے شادی کر دے کی اجازت دے ان کی مقدس کتاب تلبون میں ہے کہ وہ کسی بچلن یا ناپاک عورت سے بیانہ کرے اور نہ اس عورت سے بیانہ کرے جسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اسی طرح کئی اور جگہوں پر یہودی دھر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے بیانہ کرے بلکہ کسی بھی کواری لڑکی سے بیانہ کرے اگر کسی عورت کا شوہر بڑھ جائے اس کے لئے یہودی قانون میں یہی حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے اور اس سے پہلے ہونے والا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے برہوب بھائی کا بارہ جاتا ہے اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اگر وہ پھر بھی رابات تھا تو پھر اس کا عبر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا پیاری دوستو اگر یہودیوں میں عورت کے مقاب یعنی درجہ پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو بہت ہی پست مقاب یعنی نچلا درزہ حاصل ہے اس در میں عورت کو تیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے فینک دیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جائے تو برد کو برا نہیں سبجھا جاتا بلکہ عورت کو ہی گلے گاں ٹھہرائے کر دھدکار دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورت کو الگ الگ سوچ اور وچار کے فکس دائرے سے نکال کر انسان کے روپ میں عورت کو برد کے برابر درجہ دیا اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خاص کر کے پشم دیش جو آج عورت کی آزادی عزت اور سماج میں اس کو مقام اور درجہ دلوانے کر سہرہ اپنے سر پر باندھنا چاہتا ہے لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو نشت کیا برباد کیا اور عورت کو اپنے حقوق کو سدھے اور باندھے والی نوکرانی بنا کر رکھا اور خاص کر کے یہ بڑی بڑی تہذیبوں نے عورتوں کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ بھی کم کر دیا مگر اسلامی تہذیب نے عورتوں کو بڑا مقاب دیا بلکہ قائدات کا اہم تریر حصہ قرار دیا میرے پیارے دوستوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور پیارا سا کومٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں اور ساتھ میں بیلائکر کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر دہی ویڈیو کا کو بروقت ملتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوگے ابھی ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ